بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقاو قولی رضیت باللہ ربا وبلی سلام دینا وابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونبی ورسولہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملا نبی بعدہ وعلا آلہ واسحابہ اللہ اوفو اہدہ اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان اللہ انزل فیه القرآن صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسحابکہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیکہ واسحابکہ یا اولن نبیین ویا آخرن نبیین مولا صلی و سلم دائماً آبادا علا حبیبی کا خیر الخلق کلیہیمی اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالہ وعمہ نوالہ وعتمہ برہانہ وازمہ شانہ و جلہ ذکرہ وعزہ اسمہ کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہاں غمگسارِ زمان سیدِ سروران حامیِ بے قسان قائد المرسلین خاتم النبیین احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ سلل اللہ علیہ وعالی واسحابِی و بارک و سلم کہ دربارِ گوھر بار میں حدیت رودو سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ و بارکاتو ناظرین حاضرین سامعین ربِ ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے تحریکِ لبیق یا رسول اللہ سلل اللہ علیہ و سلم اور تحریکِ سراتِ مستقیم کے زیر احتمام ستائیس میں سالانہ فحمدین کورس کے چوتھے سبق میں آج ہم موجود ہیں مسئلہ ترابی پر آج ہمارا تیسرا درس ہے اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ ہم سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتِ صحیحہ پر آج بھی عمل پیراہ ہیں اور روزانہ باجماعت بیس رکعت تراوی پڑتے ہیں اور تین رکعت وطر ادا کرتے ہیں اس سلسلہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا اجماع وہاں تک دلائل کو بیان کیا گیا تھا جب یہ اجماع بیس پر منقض ہوا التمہید کے اندر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم کا یہ فرمان ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہم نے جو روزانہ باجماعت نماز تراوی شروع کروائی اور بیس رکعت پر سب کو اکٹھا کیا آپ کے اس عمل کو حضرت 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 علی رضی اللہ تعالی عنہم خراج تحسین پیش کیا کرتے تھے اور اسے مستحسن قرار دیتے تھے اور ساتھ یہ کہتے تھے نوارا شہر السام کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم نے رمضان کے مہینے کو منور کر دیا ہے روشن کر دیا ہے ایسے ہی آپ کا دوسرا فرمان ہے کہ آپ نے مساجد کو رونک بخش دی ہے اللہ تعالی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم کے مرکد کو وزید رونکیں عطا فرمائے اس سلسلہ میں آگے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم نے جو عمل جاری کیا اس کے دلائل بھی مختلف کتابوں کے اندر موجود ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم آپ کا اپنے اصحاب کو تربیت دینا اس میں مسننف ابن ابی شعبہ کے اندر دو سو تیش صفحے پہ جلد نمبر پانچ میں موجود ہے ابو الحسنہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم نے ایک شخص کو حکم دیا ان علی رضی اللہ تعالی عنہم امر رجل یسلی بہم فی رمضان یہ رمضان میں وہ تراوی پڑھائے کتنی اشرین رکعتا بیس رکعت تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم نے جسے حکم دیا اپنی طرف سے کہ تم امام بنو اور تراوی پڑھاؤ تو ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ تم بیس رکعت تراوی پڑھاؤ ایسے یحییٰ بن سعید کہتے ہیں انہا عمر خطاب آمرا رجلن یسلی بہم اشرین رکعتن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی کسی کو جب معین کیا کسی جگہ تو یہ حکم دیا کہ بیس رکعت نماز تراوی وہ ادا کریں ایسے ہی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم کی اصحاب میں سے شتیر بن شکل بڑے معروف آپ کے اصحاب میں سے یہ امام ہیں انہو کان یسلی فی رمضان اشرین رکعتن تو وہ بھی رمضان المبارک میں بیس رکعت نماز تراوی ادا کرتے تھے یہ مسنف ابن ابی شعبہ میں موجود ہے ایسے ہی ناف بن عمر کہتے ہیں کہ ابن ابی مولائقہ یسلی بنا فی رمضان اشرین رکعتن کہ وہ ہمیں رمضان میں بیس رکعت نماز تراوی پڑھاتے تھے عبدالعزیز بن رفی کہتے ہیں کان عبی بن قاب یسلی بن ناس فی رمضان بالمدین منورہ میں بیس رکعت تراوی پڑھاتے تھے اور تین رکعت وطر پڑھاتے تھے حضرت حارس سے مروی ہے کہ وہ رمضان میں لوگوں کی امامت کراتے تھے انہیں بیس رکعت تراوی پڑھاتے تھے اور تین رکعت وطر پڑھاتے تھے ایسے ابو البختری ان سے سنن سے روایت ہے انہو کانا یسلی خمسہ ترویحات فی رمضان ویوترو بسلاس کہ وہ پانچ ترویحے پڑھاتے تھے اور پانچ ترویحے جو ہیں جو کہ ایک ترویحے کے اندر چار رکعت ہوتی ہیں وہی بیس رکعت تراوی اور تین وطر جو ہے وہ ادا کرتے تھے حضرت عطاء جو بہت بڑے تابی ہیں وہ کہتے ادرکت الناس اب تابی جب یہ کہیں کہ میں نے لوگوں کو پایا تو خصوصا مراد ہوتا ہے صحابہ کو کہ میں نے صحابہ کو اس حالت میں پایا ہے ہم یسلون سلاس و اشرین رکعتم بالوطر کہ وہ تراوی اور وطر ملا کے تیئیس رکعت ادا کرتے تھے یعنی جس میں بیس رکعت تراوی اور تین رکعت وطر تو اس بنیاد پر تیئیس تو یہ جو دلائل ہیں اس میں ساتھ یہ بھی واضح ہوا کہ وطر ایک نہیں بلکہ وطر تین ہیں اور بیس رکعت جس طرح اس پر اجماع ہوا تو سات تین رکعت وطر پر بھی اجماع ہوا ایسے ہی حضرت یو تیروب سلا سے کہ وہ پانچ ترویح تراوی پڑھاتے تھے اور تین رکعت وطر ادا کرتے تھے یہ تمام جو دلائل ہیں مسنف ابن ابی شعبہ کے اندر موجود ہیں اب اس مقام پر سنن قبرہ بہکی اس کے جو دلائل ہیں ان میں سے بعد کا ذکر کیا جا چکا ہے اور یہ سنن قبرہ ہے جلد نمبر چار اس کے اندر ایک سٹھ صفحے پر یہ ذکر ہے جو حضرت شتیر کے بارے میں میں نے وہاں مسنف ابن ابی شعبہ کی دلیل کو پیش کرتے ہوئے بتایا یہاں اس چیز کی وضاحت ہے وروینا ان شتیر ابن شکل روینا ہمیں روایت کیا گیا ہے شتیر بن شکل سے وکانا من اصحاب علی رضی اللہ تعالی انہو شتیر بن شکل رضی اللہ تعالی انہو میں سے تھے انہو کانا یا امم فی شہر رمضان بیشنین رکعتن ویوت رب سلاس کہ وہ بیس رکعت نماز تراوی ادا کرتے تھے جماعت کراتے تھے اور تین رکعت ویتر پڑھاتے تھے خود مولا علی رضی اللہ تعالی انہو کا جو اپنا عمل ہے عبد الرحمن سلمی کہتے ہیں دعا القرآ فی رمضان قرآ کو بلایا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی انہو نے رمضان میں ان میں سے ایک کو آپ نے وَكَانَ عَلِيُّ رضی اللہ تعالی انہو یُتِرُ بِهِم اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی انہو انہیں وطر پڑھاتے تھے اب آپ یہ ایک جلک جو دلائل کی ہم تیسی دن سے پیش کر رہے ہیں اس کو سامنے رکھیں اور غامدی جیسے لوگوں کی خرافات کو دیکھیں ادھر خلفاء راشدین صحابہ کرام رضی اللہ تعالی تعبین طبع تعبین اور آئمہ عربہ اور ہزاروں فوقہ ہیں اور دوسری طرف یہ معتزلہ قسم کے لوگ جو اعتزال کیے ہوئے ہیں جمہور مسلمانوں کے مذہب سے اور لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں کہ تراوی کوئی نماز ہی نہیں ہے اور اس کے علاوہ کچھ جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو آٹھ پر زد کر رہے ہیں اور حقیقت جو ہے جس پر اجماع ہے وہ آپ حضرات نے یہ دلائل سنے اور ابھی اس کی مزید وضاحت ہم کرتے ہیں آٹھ کے لحاظ سے کوئی ایک حدیث بھی تراوی کے بارے میں نہیں ہے اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ امت میں چار جو امام ہیں ایم اربا جن کی مقبولیت ہوئی امت میں اور کروڑوں لوگوں نے جن کی تقلید کی ان میں سے کوئی بھی آٹھ کا قائل نہیں ہے اس میں امام اعظم ابو حنیفہ جس طرح بیس کہتے ہیں تو امام شافی بھی امام احمد بن حنبل بھی بیس کا قول کرتے یعنی یہ جو غیر مقلدین ٹولا ہے وہابی یہ خصوصی طور پر کہتے ہیں کہ ہم امام احمد بن حنبل کو فالو کرنے والے ہیں جبکہ امام احمد بن حنبل کا مسئلک جو فقہ حنبلی میں لکھا ہے اور خود اعیمہ نے جس کی وضاحت کی ہے وہ میں چند حوالہ جات امام شافی اور امام احمد بن حنبل کے لحاظ سے اور امام مالک کے لحاظ سے پہلے پیش کرتا ہوں تاکہ یہ پتا چلے کہ یہ جو نسل ہے یہ آٹھ والی بالکل ایک نئی نسل ہے اور ایک امت میں یعنی آٹھ رکعت تراوی کرنے لگے اور ہٹ دھرمی دکھانے لگے اس سلسلہ میں المغنی امام ابن قدامہ جو فقہ ہنبلی کے بہت بڑے امام ہیں ان کی کتاب کی دوسری جل المغنی جو ہے اس کے اندر صفحہ نمبر چھے سو چار پر انہوں نے لکھا ہے والمختار اندہ ابی عبداللہ رحمہ اللہ تعالی ابو عبداللہ سے مراد امام احمد بن حنبل یعنی ان کے بیٹے عبداللہ کے نام سنکی کو نیت ہے تو یہ مشہور اسی سے ہی ان کے قول کو لکھتا ہے والمختار اندہ ابی عبداللہ رحمہ اللہ فیہا اشرون رکعتن کہ مختار مذہب امام احمد بن حنبل کا نماز تراوی کے بارے میں یہ ہے کہ تراوی بیس رکعت ہے یہی حضرت سفیان سوری کا مذہب ہے یہی امام اعظم ابو حنیف کا مذہب ہے اور یہی امام شافی رحمہ اللہ کا مذہب ہے اور امام مالک رحمت اللہ نے کہا کہ تراوی جو ہے وہ چھتیس رکعتیں ہیں تو اب اس میں جس پر یہ ضد کر رہے ہیں امہ اربع میں کوئی ایک بھی نہیں ہے اور بیس کا جو کول ہے اس پر تین کی تو واضح طور پر تسری موجود ہے اور جو چوتھے امام ہیں امام مالک تو ان کا کول ہے وہ بھی اس بیس پر تو مشتمل ہے اور وہ اس میں آگے مزید بھی پڑھتے ہیں اور اس لحاظ سے انہوں نے کہا یہ فق ہمبلی والے کہتے ہیں کہ ہم اس لیے بیس رکعت پڑھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب صحابہ کو اکٹھا کیا تھا اور روزانہ کی جماعت شروع ہوئی تھی تو یہ بیس رکعتیں تھی سارے صحابہ کا اس اس میں پھر وہی موتہ امام مالک سے جو کال ہم نے پیش کیا اس کو انہوں نے پیش کر کہ حضرت یزید بن رومان رضی اللہ تعالیٰ کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اہد خلافت میں لوگ اب اس لوگ سے مراد کوئی اہرے غیرے نہیں لوگ ہیں صحابہ اور اس کے باتابین کہ یہ سارے لوگ کیا کرتے تھے یہ تئیس رکت پڑتے تھے اب بیس رکت تراوی کا بھی اس بات ہے اور سات تین رکت وطر کا بھی ذکر ہے اور ساتھی انہوں نے اس کو بھی دلیل بنایا جو ہم ذکر کر چکے ہیں ایک شخص کو انہوں نے حکم دیا کہ وہ بیس رکت تراوی پڑھائے اب یہ قول ہے یہاں پر مغنی میں ابن قدام حنبلی کا وہ کہتے ہیں کہ وہذا کل اجمع تو یہ بیس رکت پر گویا کہ اجمع ہے بیس رکت پر آٹھ پر نہیں بیس پر اجمع ہے اور اس میں کہتے ہیں کہ وَأَجْمَع الْسِحَابَةُ فِي أَسْرِهِ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہد میں اجمع کیا کس پر بیس پر اول بالاتباع تو اس کی پیروی کرنی چاہیئے اسے فالو کرنا چاہیئے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس پر اجمع ہے ان کا اس میں انہوں نے ساتھ یہ بھی لکھا کہ جس طرح امام احمد بن حنبل کا مختار مذہب بیس رکعت ہے ایسے ان کے نزدیک مختار تراوی میں جماعت کے ساتھ اسے ادا کرنا ہے فی لہا فی الجماع الجماعت فی التراوی افضل یہ امام احمد بن حنبل کی وضاحت ہے وَقَدْ جَانِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم اقتدو بالخلفاء اس کی دلیل کے جماعت سے کیوں افضل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ خلفاء کی اقتداء کرو خلفاء العاشدین کی وَقَدْ جَانْ عُمَرَ عَنَّهُ قَنَ يُسَلِّ فِي الجماع حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ جماعت میں تراوی ادا کرتے تھے اور یہ بات بھی خصوصی طور پر میں غامدی کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہہ کر کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ انہ انہیں تو جماع کیا اور خود مسجد سے نکل گئے اور انہوں نے تراوی نہیں ادا کی تو وہ پہلا دن تھا جس وقت انہوں نے یہ ترطیب دی اور اس وقت امور سلطنت کے لیے جس طرح رات کو وہ گشت پر نکلتے تھے ایسے نکلے لیکن ایسا ہمیشہ کے لیے نہیں تھا کہ وہ خود تراوی میں شاملی کبھی نہیں ہوئے بیس رکعت پر جب لوگوں کو اکٹھا کیا ابن کدامہ نے یہاں دلائل ملکہ کہ خود بی بیس پڑھتے تھے اور جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو اور ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو حضرت جابر رضی اللہ انہو حضرت عبداللہ رضی اللہ یہ سارے نماز تراوی جماعت کے اندر ادا کرتے تھے تو یہ فقہ ہنبلی کے لحاظ سے مغنی کا یہ حوالہ میں پیش کر رہا ہوں یہ امت کے جمہور ہیں جن کی یہاں بات ہو رہی ہے اور جمہور جو امت ہے اس میں کہیں آٹھ رکعت تراوی کا ذکر نہیں ہاں آٹھ رکعت تحجد کا ذکر ہے اس کے ساتھ ہی حلیت العلماء فی معرفت مذاہب الفقہ امام ابو بکر شاشی کفال ان کی یہ کتاب اس کی پہلی جلد کے اندر تراوی کے مسئلے پر انہوں نے یہ لکھا دو سو انیس صفحے پر موکدہ سنتوں میں سلات تراوی وحی اشیرون رکعت بے اشر تسلیمات کہ یہ بیس رکعتیں ہیں جن میں دس سلام ہیں کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی مذہب ہے اور امام احمد بن حنبل کا بھی مذہب ہے تو یہ جو معرفت مذاہب فقہا کے سپیشلسٹ ہیں انہوں نے بھی یہاں واضح کیا کہ یہ صرف امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب بیس رکعت راوی کا نہیں بلکہ امام احمد بن حنبل بھی بیس ہی کے قائل ہیں اور ان کا باقاعدہ انہوں نے ذکر کیا اور اس میں ساتھ جو ہے وہ مزید جو حوالہ جات ہیں اس کے اندر فقہ حنبلی کی یہ کتاب کشاف القنا ان الاقنا اس کی دوسری جل جو ہے اس میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے صفحہ نمبر ترہی پن فصل التراوی سنت موکدت سنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تراوی سنت موکدہ ہے اور تراوی حضرت عمر رضی اللہ نے سنت نہیں بنائی یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت بنائی جس طرح پچھلی باحث میں کرنا ورنہ نفس تراوی جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ نے امت کو عطا کی تو یہاں مطن میں یہ ہے وہی اشیرون رکعت فی رمضان یہ تراوی بیس رکعت رمضان المبارک کیوں بیس رکعت لما روا مالک ان یزید ابن رومان کال کان الناس یقومون فی زمان عمر فی رمضان بسلاس اشیرین رکعت کہ رمضان میں اہد عمر رضی اللہ عنہ میں لوگ تئیس رکعتیں پڑتے تھے بیس رکعت تراوی اور تین رکعت وطر تو یہ بھی فقہ ہنبلی کی بہت مستند کتاب ہے جس میں اس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے اور اس میں انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سرکار نے جو پڑی اس کا بھی بیس ہونا یہ ذکر کیا جس طرح کہ کل ہم نے اس سلسلہ میں دلائل کا تذکرہ کیا ہے اور یہ ہے کہ یہ جماعت میں پڑنا افضل ہے کہ امام احمد بن حنبل کا یہ قول ہے کہ حضرت مولا علی حضرت جابیر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم یہ سارے تراوی جماعت کے ساتھ پڑتے تھے وَرْوَلْ بَحْقِيُ وَنْ عَلِيٍّ رضی اللہ تعالی عنہ انہو کانا يَجْلُ لِلْرِجَالِ امامًا وَلِنِّسَاءِ امامًا کہ آپ مردوں کے لئے علیدہ امام بناتے تھے اور خواتین کے لئے علیدہ امام مؤین فرماتے تھے اس کے ساتھ فقہ شافی جو ہے اس کے لحاظ سے المجموع شرع محذب اس میں پانچمیں جلد کے اندر مطن میں یعنی محذب کے اندر یہ لکھا ہے قَالَ الْمُسَنِّف رحمہ اللہ تعالی وَمِنَ السُّنَنِ الرَّاتِبَاتِ قِيَامُ رَمَدَانَ موکت سنتوں میں سے قیامِ رمضان بھی ہے وَهُوَ اِشْئِرُونَ رَكَّةً بِأَشْرِ تَسْلِيمَاتٍ اور وہ قیامِ رمضان کتنا ہے بیس رکتیں ہیں جو کہ دس سلاموں کے ساتھ یہ ہم پہلے وضاحت کر چکے ہیں کہ قیامِ رمضان اور تراوی ایک ہی چیز کے دو نام ہیں قیام اللیل علیدہ ہے تحجد اس سے علیدہ ہے وَالدلیلُ علیہِ مَا رَوَا ابو حریرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ قَالَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يُرَغْغِبُ فِي قیامِ رمضان مِنْ غَيْرِ اَنْ يَأْمُرَهُمْ بِعَزِيمَةٍ کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رغبت دلاتے تھے قیامِ رمضان کے بارے میں فرض کیے بغیر اس بنیاد پر یہ سننے رواتب میں سے ہے اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے فَصَلَاتُ تَرَاوِيهِ سُنَّةٌ بِعِجْمَاعِ الْعُلَمَائِ فَصَلَاتُ تَرَاوِيهِ سُنَّةٌ بِعِجْمَاعِ الْعُلَمَائِ وَمَذْحَبُونَا اَنَّا اِشْئِرُونَ رَكَةً بِعَشِرِ تَسْلِيمَاتٍ وَتَجُوزُ مُنْفَرِدًا وَجَمْعَةً کہ یہ بیس رکتے ہیں العدہ بھی جائز ہے جماعت کے ساتھ بھی اور اَسْسَحِيُ بِاتِّفَاقِ الْعَسْحَابِ اَنَّا الْجَمَاعْتَ اَفْضَلُ لیکن افضل جو ہے وہ اس کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے اور یہ کہتے ہیں حَذَا مَذْحَبُونَا یہ ہمارا مذہب ہے ہمارا یعنی شافیوں کا کیونکہ یہ فقہ شافی کی کتاب ہے کہتے ہیں حَذَا مَذْحَبُونَا وَبْحِي قَالَ أَبُوْ حَنِیفَا وَأَصْحَابُهُ وَأَحْمَدُ وَدَاوُدُ وَغَيْرُهُمْ وَنَقَلَهُ عِيَازْ عَنْ جُمْهُورِ الْعُلَمَائِ تو اس بنیاد پر یعنی یہ جو نمازِ تراوی کی بیس رکتیں ہیں یہ محض امامِ عاظم ابو حنیفہ کا مذہب نہیں ہے اس پر جمہور علماء کا اجماع ہے اور اس سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا اس پر اجماع ہے کہ بیس رکت تراوی ہیں اور سات تین وطر ہیں اور اللہ کا فضل ہے کہ آج بھی اتنی صدیوں کے گزرنے کے باوجود ہم اہل سنت ہیں جو ہو وہو اسی طریقے پہ قائم ہیں جو طریقہ رائج کیا گیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی طرف سے یہ کتاب کتاب و فضائل الاوقات اس کے اندر امام بہکی نے ایک باب قائم کیا ہے باب و ما رویہ فی عدد رقعات القیام فی شہر رمضان فی اہد عمر و من بعدہو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اہد میں اور آپ کے بعد ہمیشہ قیام رمضان کتنی رکعتیں اس کی باقائدگی کی گئی اور کتنی رکعتوں کے اندر قیام رمضان یعنی نماز تراوی ادا کی گئی تو اس میں بھی انہوں نے یہی لکھا کانو یقومون علا اہد عمر بن الخطاب فی شہر رمضان بیشرینا رکعتن اور اس کے لحاظ سے بعد میں امت کا عمل انہوں نے پیش کیا اب دوسری طرف کوئی ایک دلیل بھی تراوی کے لحاظ سے آٹھ کی تو موجود نہیں ہے لیکن تحجد کے لحاظ سے دلائل ہیں اور شرع سننہ کے اندر امام شافی رحمت اللہ علیہ کا کول ہے کہتے ہیں ہا کذا اد رک تو بی بالا دینا بی مکہ تا یسلونا اشرینا رکاتن امام شافی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے شہر مکہ مکرمہ میں یہ دیکھا ہے کہ لوگ بیس رکعت نماز تراوی ادا کرتے ہیں اب اس سلسلہ کے اندر جو پیش کی جاتی ہے دوسرے حضرات کی طرف سے دلیل وہ یہ ہے کہ سیدہ آشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ سے زائد نہیں پڑتے تھے یعنی جس میں آٹھ رکعت اور تین ویتر گیارہ سے زائد ما کانا یزید فی رمضان وغیرہ اب یہ لفظ پڑھ کے ہر بندہ سمجھ رہا ہے کہ اس نماز کا ذکر ہو رہا ہے جو رمضان میں بھی پڑی جاتی ہے اور رمضان کے علاوہ بھی پڑی جاتی ہے وہ نوافل جو رات کے وقت رمضان میں بھی پڑے جاتے ہیں اور رمضان کے علاوہ بھی پڑے جاتے ہیں وہ تحجد کے نفل ہیں ان کی تعداد آٹھ بتائی جا رہی ہے اور اس میں یہ ہے کہ جس بندے کو وسوق ہو اپنے جاگنے کا تو یقیناً اس کے لیے یہی ہے کہ وہ وطر عشاء کے ساتھ نہ پڑے فرضوں کے ساتھ بلکہ وہ تحجد کے ساتھ پڑے تو وہ حدیث شریف جو ہے اس کے اندر واضح ہے یہ حقیقت کہ وہ تحجد کے بارے میں ہے قیام اللیل کے بارے میں ہو سکتی ہے مگر قیام رمضان نہیں ہے چونکہ وہ رمضان اور غیر رمضان دونوں کے لحاظ سے اس کا خود ٹیکسٹ کے اندر وہ تذکرہ موجود ہے یہ میرے پاس مجموعہ الفتاوہ ہے جلد نمبر بارہ ابن تیمیہ کچھ لوگوں کو آئیمہ اربا سے چڑھ ہے اور ابن تیمیہ کو وہ فالو کرتے ہیں اور اس کی امامت کا دم بھرتے ہیں یہاں پر سوال کیا گیا ابن تیمیہ سے تو اس کے لحاظ سے ابن تیمیہ نے کہا کہ اشاء کے بعد آئیمہ جو پڑھتے ہیں وہ ہے قیام رمضان اور اس کی دلیل کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جو دلیل ہم پہلے پیش کر چکے ہیں کہ رب زلجلال نے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں اور سنن تو لکم کیامہو اور میں نے رمضان کا قیام تمہارے لئے سنت بنایا ہے فَمَنْ سَامَهُ وَقَامَهُ وَغْفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَنْبِهِ وَقِیَامُ اللَّيْلِ فِي رَمَدَانَ وَغَيْرِهِ اِنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ لِشَاءَ وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم قیامہو بِاللِهُ وَوِتْرُهُ يُسَلِّ بِاللِ فِي رَمَدَانَ وَغَيْرِ رَمَدَانَ اہدہ آشر رکا او سلاس آشر رکا لیکن کانا يُسَلِّحَ تِوالا فَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ يَشُكُّ عَلَنَّاسِ قَامَ بِهِمْ عُبَيُّ بِنُ قَعْب فِي زَمَنِ عُمَرَ بِنِ الخَطَّاب اِشْرِينَ رَكَةً وَيُوتِرُوا بَعْدَهَا اِشْرِينَ رَكَةً حضرتِ عُبَي بن قَعْب جنہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے امام مقرر کیا سارے صحابہ کے لئے مسجد نبی شریف میں قیامِ رمضان یعنی تراوی کے لئے تو ابنِ تیمیہ بھی کہتا ہے کہ وہ بیس رکت تراوی پڑھاتے تھے بیس رکت وَيُوتِرُوا بَعْدَهَا اور اس کے بعد وہ وِتر پڑھتے تھے یہ صفحہ نمبر تیہتر ہے جس میں ابنِ تیمیہ نے بیس رکت نمازِ تراوی کا اقرار کیا ہے اب یہاں یہ جو غیر مقلدین کی تراوی ہے پیچھے تو اس کا کہیں ذکر نہیں اس کی سنِ ولادت ہمیں ڈھونڈنی پڑے گی کہ یہ آٹھ رکت تراوی کی تاریخِ ولادت کیا ہے یہ فتوہ کب دیا گیا جیسا کہ اب دس رکت نمازِ تراوی کی ولادت جو ہے وہ اس صدی میں اس سال میں ہوئی اور اب حرمین شریفین میں دس پڑھی جا رہی ہیں پہلے تاریخ میں کبھی بھی دس نہیں پڑھی گئی ہیں ہمیشہ بیس پڑھی گئی ہیں تو پھر آئندہ لوگ تاریخ میں دس سال بعد صدی بعد یہ جو دس والی بات اگر کوئی چلاتا ہے تو اس کی تاریخِ ولادت بتائیں گے کہ یہ دو ہزار بیس اسوی کی پیداوار ہے تو جس وقت آٹھ رکت نمازِ تراوی کا فتوہ دیا گیا تو یہ اتنی عجیب بات تھی کہ خود غیر مقلدین جو اپنے آپ کو آلِ حدیث کہلواتے ہیں انہوں نے اس کو رد کیا اور اس پر جس نے فتوہ دیا تھا اسے گمراہ کہا یہ میرے پاس جو کتاب ہے رسالہِ تراوی یہ ایک غیر مقلد عالمِ دین یعنی وہابی جس کا نام مولانا غلامِ رسول انہوں نے لکھا ہے اب تو کسی وہابی کا نام غلامِ رسول ہونا یہ بھی بڑا بعید ہے بلکہ اس پر تو ان کا شرک کا فتوہ ہے لیکن اس وقت ابھی ان کا شرک جو ہے وہ اتنا پھلا پھولا نہیں تھا تو اس بنیاد پر غلامِ رسول ان کے علماء کے بھی نام تھے اور یہ اتفاق سے پنجاب کا بندہ ہے اور پھر اتفاق سے گوجران والا کا ہے جس نے یہ فارسی میں اس وقت رسالہ لکھا آٹھ وقت تراوی کے فتوے کے خلاف اور گوجران والا میں لوگ جانتے ہیں ایک گاؤں ہے جس کا نام قلعہ میاں سنگھ ہے تو گوجران والا کے اندر بہت سے دہات سکھوں کے ہیں جب یہ بات اس وقت کے جب پاکستان ابھی نہیں بنا تھا تو اس وقت بھی سکھ جو ہیں وہ زیادہ تھے گوجران والا کے مضافات میں اور پھر جب پاکستان بنا تو تبادلے میں بھی ویسی نسلی وہاں پر ان دیاتوں میں آئی جہاں سے سکھ گئے تو دوسری قوم ویسی ہی کچھ شکل و شباط والی آ گئی اب یہ رسالہ جو ہے اس میں انہوں نے تاریخ ولادت لکھی ہے آٹھ رکعت ترابی کی اور اس سے کسی کو چڑ نہیں ہونی چاہیے انہوں نے لکھا ہے کہ اہد فاروقی سے لے کر بارہ سو نوے ہجری تک بارہ سو نوے ہجری ہے جب بطالہ کے مولوی محمد حسین بطالوی غیر مقلد وہابی نے آٹھ رکعت کا فتوہ دیا کہ آٹھ رکعت ترابی پڑی جائے تو اس پر میاں سنگھ کے غلام رسول نے فرسی میں رسالہ لے کر کہا کہ حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی نے سے لے کر یہ بارہ سو نوے تک آج تک امت تو بیس رکعت ترابی پڑتی رہی ہے ہے ساری ہم تو مکی مدنی ترابی پڑتے ہیں چودہ صدیاں پہلے سے جو آئی ہے یہ ڈیڑھ صدی والی ان کی ہے اور دس والی مزید بیدت ہے اور یہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے بیدت 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 کر کے ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جبکہ انہوں نے تو ایک پوری نماز ہی بیدت سے گھڑی ہوئی ہے وہ کیا ہے آٹھ رکت نماز ترابی جس کو خود ان کے عالم دین نے بڑا رگڑا لگایا اور کہا کہ آٹھ کو ترابی کہنا یہ گمراہ ہی ہے ہرگز یہ دین کی بات نہیں ہے اب میں اس کے الفاظ پڑھتا ہوں تا کہ کسی کو میں جو الفاظ ہیں جیسے پتا چلے گا آٹھ رکت والوں کی ترابی کی ولادت یہ ہے ان کا مسلک جو ہے اس کی پھر پیداش کا بھی پتا لگ جائے گا ساتھی ان کے مسلک کی ترابی کیا سن ولادت یہاں ذکر ہے اور آگے اس پر پورا تبصر ہے یہ مولانا غلام رسول کہتے ہیں سمع قبول کہ اللہ تعالی کی حمد اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نات کے بعد سن اے سننے والے سن قبولیت کے کانوں کے ساتھ یعنی صرف اس طرح نہیں کہ سنی انسنی کر دے سن کے قبول بھی کر درین اوان بارہ سو نوے حجرت مقدسہ بعض مردمان درعدد رکات تراوی کہ با اسطلاح اہل حدیث کیام رمضان می گوین اختلاف می کنن کہ اس صدی میں کون سی بارہ سو نوے ہجری میں بارہ سو نوے تو اب ہے چودہ سو اکتالیس تو بارہ سو نوے ڈیٹ لکھ انہوں نے کہا کہ اس میں بارہ سو نوے میں قیام رمضان یہ بھی جگڑا ختم کیا کہ تراوی کے باستلعہ آل حدیث قیام رمضان می گوین کہ تراوی 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 رکتوں کے بارے جگڑا ہو گیا وہ تراوی جس کو آل حدیث قیام رمضان کہتے ہیں تو یعنی یہ بتایا کہ تراوی اور قیام رمضان یہا پس میں مترادف ہیں یہ کوئی جدہ جدہ باتیں نہیں تو اس بارہ سو نوے میں عدد رکات تراوی میں کیا ہوا کہتا ہے کچھ لوگ اختلاف میکنند اختلاف کرتے ہیں چنانچہ فاضل محقق فتوہ نوشتہ سنت یازدہ رکت اصد کہ ایک فاضل محقق آگے اس کو رگڑا دھگائے گا کہ اس نے فتوہ دیا ہے کہ کتنی رکتیں تراوی ہیں گیارہ یعنی گیارہ کا مطلب ہے تین وطر اور آٹھ رکت تراوی سات تین وطر بھی یہاں سے فتوے میں ہیں کہ اس نے فتوہ دیا ہے اور اس میں لکھا کیا ہے کہ وَا بَحَدِیثِ سَحِی همی قدر ثابت کہ صحیح حدیث میں صرف یہی تراوی ہے آٹھ رکت وَاں کے بیست وَسے رکت مِ گزارن سُنَّت عداء نمی شواد محمد حسین بٹالوی نے کہ یہ جو لوگ تئیس پڑھتے ہیں یعنی بیس رکت تراوی اور تین بطر ان کی سنت عداء نہیں ہوتی یہ ہے الٹا چور کوت وال کو ڈانٹے کہ یہ پوری امت چودہ صدیوں سے اور صحابہ جو پڑھ رہے تھے تابین پڑھ رہے تھے آئمہ آربہ پڑھ رہے تھے آئمہ سلاسہ آئم آربہ میں سے تو آگے ہزاروں امام پڑھ رہے تھے تو ان کا کلم اتنا جو ہے وہ بے لگام ہے اور بے اترام ہے کہ یہ بھی نہیں دیکھا کہ اس حابہ کے بیس زمرے میں آ رہے ہیں اس نے کہا کہ یہ جو تیئیس رکت پڑھتے ہیں یعنی بیس رکت راوی اور تین وطر تو اس سے کیا ہوتا ہے کہتا ہے کہ سنت ادا نہیں ہوتی سنت ادا نمی شواد وحیچ حدیث سہی درین باب مروی نیس اور بیس کے بارے میں کوئی سہی حدیث مروی نہیں ہے یہ اس نے اپنے فتوے میں لکھا بیس کا رد کیا اور آٹھ رکت کا اس بات کیا اب یہ گجرہ والا کا کلامیہ سنگھ کا مولوی اس میں دم خام شہد نام کی برکت سے ہی تھا تو وہ آپے سے باہر ہو گیا اس نے یہ تمہید میں رسالے کے اندر کا لہذا روایت چند از سکات نکل کردہ می شواد کہ سنت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عدابی شواد و سنت خلفاء راشدین نیز ما زیادت عجر اس نے کہا میں یہ رسالہ اس لیے لکھ رہا ہوں کہ بیس رکت پڑھنے سے ڈبل سنت ادا ہوتی ہے ایک تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا ہوتی ہے اور دوسری خلفاء راشدین کی سنت ادا ہوتی ہے تو یہ یعنی وہابی مولوی اپنے اس مولوی کی اس فتوے پر جو اس نے بارہ سو نوے ہجری میں دیا تھا آٹھ رکت تراوی کا اور بیس کے رد میں اس نے لکھا تھا تو اس نے فوراں اس کی گردن پکڑی اور اس کو جو ہے یہ جواب لکھا اور یہ کہا بیس رکت جو پڑتا ہے وہ ڈبل سنت ادا کرتا ہے کیونکہ یہ سرکار دعالم کی بھی سنت ہے نفس سنت اور آگے پھر جماعت کے ساتھ اور بیس رکت یہ مجموعی طور پر ڈبل سنت ہے اور اس میں اضافی عجر ہے یعنی یہ بھی کہا کہ آٹھ رکت میں سجدے تھوڑے ہیں بیس میں زیادہ ہیں تو ان کا بھی تو سواب ساتھ ملے گا اور ساتھ جو اصل حیثیت ہے دینی وہ بھی پیش نظر رکھی جائے گی اب اس کے اندر صفحہ نمبر اٹھائیس پہ اور ستائیس پہ جو ایک وہابی مولوی نے غیر مقلد نے دلائل دیئے ان میں سے دو دلیلیں پہلی اور دوسری میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ کہتا ہے کہ اولاً احادیث نبوی متمسک ما درین باب اولاً احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہ در فضائل عمل بر آہا مجمع علیہ اس کے اندر پہلی دلیل ہماری کس پر بیس رکعت تراوی پر احادیث نبوی ہیں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ در فضائل عمل بر آہا در فضائل عمل بر آہا مجمع علیہ بست کہ وہ اس میرٹ کی حدیثیں ہیں کہ فضائل عمل میں ان پر عمل کرنا فضائل کے باب میں ان پر عمل کرنا یہ اجمائی مسلک ہے اس پر اجمع کیا گیا ہے لہذا اجمع کے مطابق جو حدیث دلیل بن سکتی ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے جس سے فضیل ثابت ہوتی ہے اور وہ ہماری دلیل ہے بیس رکت تراوی کے اوپر و ثانیا دوسری اس میں اس سلسلہ کے اندر یہ دلیل ہے فیل فیل سہابہ رضی اللہ تعالیٰ و تابعین و ایم اربا و فیل سواد عظم مسلمین شرکا و غربا از اہد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تعالیٰ تابعین وقت بارہ سو نوے ہجری ہما بیس و سیمی خانن کہتا ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کا فیل بھی بیس ہے تابعین کا فیل بھی بیس ہے اہم اربا کا فیل بھی بیس رکت کا ہے اور و فیل سواد عظم مسلمین مسلمانوں کی جو عوامی طور پر بھی بڑی جماعت ہے شرکا و غربا از عہد فاروق عظم حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عہد سے لے کر تائی وقت بارہ سو نو تک ساری امت کس پر ہے ہما بیس و سیمی خانن سارے ہی تئیس رکت پڑھتے ہیں بیس رکت تراوی اور تین رکت وطر تو پتہ چلا کہ آٹھ کی ولادت نام نہیں تھا تحجد نام تھا آٹھ رکت نام کی تراوی کہیں شرکن غربن پورے عالم اسلام میں نہیں تھی یہ لکھ کہتا ہے بخلاف این مفتی غالی کے بدت و مخالف سنت می گوید یعنی ایک طرف ہیں صحابہ تابعین عیمہ عربہ سواد عظم شرکن غربن سارے مسلمان اور دوسری طرف یہ مفتی غالی محمد حسین بٹالوی مفتی غالی کے بدت و مخالف سنت می گوید کہ آٹھ رکت کو تراوی کہ کے بدت کا کول کر رہا ہے اور مخالف سنت کہہ رہا ہے تو آٹھ رکت کو تراوی کہنا یہ غیر مقلد سن لیں تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ بدل جاتا ہے ریالوں سے لوگوں کا زمیر آج کیوں نہیں بولتے غیر مقلد یہ بات یعنی جب ڈیڑھ صدی پہلے خود یہ تڑپ اٹھے تھے کہ آٹھ رکت تو تراوی ہوتی نہیں ہے تراوی تو ہمیشہ ساری صدیوں میں بیس رکت ہی آئی ہے یہ آٹھ رکت تو بدل ہے آٹھ رکت مخالف سنت ہے لیکن تھا جو ناخوب بتدریق وہی خوب ہوا آہستہ آہستہ جس کو پہلے بدل خود کہہ رہے تھے اور مخالف سنت خود کہہ رہے تھے صرف اہل سنت کے حسد اور بغض کی وجہ سے آہستہ آہستہ اسے ہی دین بنا لیا اور بیس کو بدل کہنا شروع کر دیا حالانکہ بیس تو سواد آزم کا مذہب رہا خلف آئیم آربا صحاب آتابین سواد آزم شرکن غرب مسلمانوں کا تو یہ کہتا ہے کہ یہ جو مفتی غالی ہے یہ بدل کر رہا ہے اور حد سے تجاوز کا رستہ اس رستے پہ یہ دوڑ لگا رہا ہے اس کا سنت کے رستے پہ یہ نہیں چل رہا بلکہ یہ بدت کی رہوں پہ دوڑیں لگا رہا ہے تو یہ یعنی تاریخ ولادت ہے آٹھ رکعت تراوی کی اللہ کا فضل ہے کہ ہم بٹالے والی تراوی نہیں پڑھتے ہم مدینے والی تراوی پڑھتے ہیں مکہ مدینہ والی اور جو چودہ صدیوں سے چل کے آئی ہے گھڑی ہوئی نہیں بلکہ سنت سے پڑی ہوئی پڑھتے ہیں جس پر اتنے بڑے بڑے آئیمہ نے جس کا کول کیا ہے تو اس بنیاد پر جیسے ہم اپنے دیگر بہت سے موضوعات میں یہ بات واضح کرتے چور چور کہا کہ لوگوں کو دھیان لگا کہ آپ فرار ہو جاتا ہے تو انہوں نے بیدت 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 کا شور ہمارے بارے میں مچایا ہوا ہے اور کر خود رہے ہیں یعنی اتنا بڑا حازمہ تیز ہے ان کا ان کا اپنا مولوی کہتا ہے کہ آٹھ رکعت جو ہے وہ تراوی نہیں تحجد ہے اور آٹھ کو تراوی کہنا یہ بیدت ہے تو اب الٹا چور کو توال کو ڈانٹے وہ اپنی بیدت چھپانے کے لیے انہوں نے بیس کو مازلہ بیدت کہنا شروع کر دیا اور بیس جو کہ خلفہ راشدین کی سنت ہے صحابہ کا جس پار اجماع ہے یعنی یہ بھی شرم نہیں کہ یہ آگے بول کس کے خلاف رہے یعنی اہل سنت کے بغض میں بولتے وقت یہ دیکھتے نہیں کہ ان کے فتوے کہاں جا کے تیر لگ رہے ہیں اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت اہل سنت ہیں واقعے کے اندر دنیا نے اپنے آپ کو بدلہ گھڑی گھڑی ایک ہم اہل عشق ہیں جہاں تھے وہی رہے اس بنیاد پر آج تین دنوں میں ہم نے تراوی کے موضوع پر ابھی بھی حق ادا نہیں ہوا نہ سارے دلائل مکمل ہوئے ہیں لیکن ایک اچھا خاصہ مواد ان تینوں اسباق میں ہم نے پیش کر دیا ہے جس پر جتنے مطارزین ہیں خامدی کی شکل میں ہوں یا ان وہابیوں کی شکل میں ہوں یا موجودہ حالات میں کوئی نئے فتنے جو پیدا ہو رہے ہیں سب کے لحاظ سے تراوی کی حیثیت کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے اجاگر کیا اللہ تعالیٰ سب کو اس مقدس عمل کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حالات حاضرہ میں کرونا کی وجہ سے جو تراوی پر حملہ کیا جا رہا ہے اللہ اس حملے سے بھی امت کو بچائے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ انفرادی بھی پڑی جا سکتی ہے اس میں کوئی شک نہیں گھر میں بھی پڑی جا سکتی ہے مگر اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جب رمضان میں ہر سال مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوتی ہیں اور لاکھوں کروڑوں لوگ تراوی پڑ رہے ہوتے ہیں رمضان کے اندر تو عالم کفر پر حیبت تاری ہوتی ہے کہ مسلمان صرف نام کے مسلمان نہیں کام کے مسلمان ہیں کہ دن کو روزہ رکھا ہوا تھا تھکے ہوئے بھی تھے اس کے باوجود چار پانچ بندے نہیں کروڑوں بندے قیام کر رہے ہیں اور پورا قرآن زبانی پڑھنے والے بھی موجود ہیں اور سننے والے بھی موجود ہیں یہ جو میسج جاتا تھا کفر کو یہ کچھ چھوٹا نہیں تھا اور ان کے لیے یہ موت کا پیغام تھا چونکہ اب کرسٹن اور جوز وہ اپنا ایک حافظ نہیں دکھا سکتے چونکہ کتاب ہی نہیں سہی پوری تو یہ لاکھوں حافظ ان کے لیے پیغام میں موت ہیں اور پھر اس طرح یعنی قیام میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا اور اتنا پیار سے پچھلوں کا سننا اور اس پر پابندی کرنا یہ اس امت کی ایک زندگی کی دلیل قرار پائیے تو بے شک گھروں میں بھی جائز رہی اور انفرادی جماعت کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے مگر جو جماعت میں پڑھنا ہے یہ افضل ہے اور پھر یوں جماعت جو مساجد کے اندر صدیوں سے ہو رہی ہے یعنی یہ موقع ہے کہ پہلی بار وہ تراوی کا رنگ ختم کیا گیا اب اس سے خوشی صرف غیر مسلم قوتوں کو ہوگی یہ نقصان جو ہے اس پر ہم تڑپتے ہیں کہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ کون سا حاکم تھا کہ جس کے اہد میں تراوی لٹی اور کون سے اس زمانے کے مفتی تھے کہ جنہوں نے اس کے لیے جواز پیدا کیا اور بلاخر بغلے کفار نے بجائیں اب دوسری طرف امر نات یاترہ جو ہے جو ہندو استان میں بھارت میں تنتالیس دن وہ یاترہ کی جائے گی اجتماعی شکل میں اور انہوں نے سوشل ڈسٹینس کا انکار کر دیا ہے اور انہوں نے وہ اپنی یاترہ کو کینسل کرنے کا انکار کر دیا ہے انہوں ہم کریں گے تو تاریخ میں لکھا جائے گا کہ جھوٹے تو اپنی یاترہ پر قیم رہے اور انہوں نے سوشل ڈسٹینس کو کچھ نہیں سمجھا اور ادھر چودہ صدیوں کے بعد سچوں کے اندر ایسا وقت بھی آیا کہ اپنی وہ موقع سنت جو شاعر میں سے ہے اس کے اندر پسپائی اختیار کر لی گئی جو کہیں تو عملا مسجدیں سیل ہونے کی وجہ سے یا چار پانچ بندے کی نماز کی وجہ سے جیسے پولیس والے جیسے چلتی ہے چلی چلا لیتے ہیں کئی مطلقن بند کئی دو چار بندے داخل ہو گئے تو دروازے بند اور پھر سندھ میں تو باقاعدہ قانون بھی یہ ہے کہ چار پانچ بندے کوئی اجازت دی گئی ہے تراوی کی باقی پڑی نہیں ہمیں ایسی تراوی تو کوئی ہے ہی نہیں اور نہ اس طرح کھڑے لوگوں کو کوئی سمجھ دا کہ یہ تراوی پڑ رہے ہیں اس بنیاد پر یعنی یہ صد افسوس کہنا پڑ رہا ہے کہ تراوی پر اتنا بڑا حملہ محض ایک وہم کی وجہ سے وہم کی وجہ سے یعنی مرض کا وہم ہے خدا نخواستہ کوئی ایسی مثال نہیں پورے ملک کا ایک گاؤں بھی کہ جہاں سمہ دیکھا گیا دس لوگ اس چوک میں ان کی لاشیں پڑی ہیں پندرہ کی اگلی گلی میں پڑی ہیں سو بندہ مسجد میں جو ہے وہ فوت ہو چکا ہے ایسی صورتحال تو ایک گاؤں میں بھی نہیں بنی ایک گلی میں بھی نہیں بنی اور نہ ہی اعلانیاں کوئی ایسا بندہ چلتا پھرتا اچانک گلی میں تڑپ تڑپ کے یوں مر گیا ہو کہ پتہ جیلی کرونا سے مر گیا ایک بھی ایسی کوئی مثال نہیں ہے یہ ایک وامی ہے سب کچھ اور اس میں کتنے لوگ ہیں جو ویسے فوت ہوتے اور انہیں کوئی کرونا کا بنا لیا جاتا تو یہ پکھند ہے ایک چلو اگرچہ وہ ہو بھی بیماری لیکن ہمارے ہاں جو چھٹی کی جارہی ہے اور پھر وہم کی بنیاد پہ جو سنت کو بدلا جا رہا ہے یہ کچھ چھوٹا علمیہ نہیں ہے اللہ تعالی ساری امت کو محفوظ رکھے اور یہ جو اختراعات ہیں امت کے اجمائی کاموں کے اندر اللہ اس سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوی ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والا قبط المتقین والصلاة والسلام والرسول کریم اللہم احفظنا بالاسلام قائمین وحفظنا بالاسلام قائدین وحفظنا بالاسلام راقدین ولا تشمت بن العادہ والحاسدین یا الہ العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے تفیل ہمیں فہم دین کورس کی برکات زیادہ سے زیادہ تا فرما پوری دنیا میں جو لائیو سن رہے ہیں یا آگے سنیں گے یا اللہ سب کو مجل عظیم اتا فرما یا ہر قسم کی گمراہی سے ہمیں محفوظ رکھ یا اللہ کرونا کی آفت سے سب کو محفوظ رکھ لاک ڈاؤن سے ہمیں نجات اتا فرما یا الہ العالمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے تفیل بیماروں کو شیفا اتا فرما مکروزوں کو کرس نجات اتا فرما پریشان ہر لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما سب کی دنی دنیا وی مشکلات کو حل فرما جو بے روزگار ان کو حلال روزگار اتا فرما جو بے اولاد ان کو نیک اولاد اتا فرما جو اولاد نرینہ سے محروم ان کو اولاد نرینہ اتا فرما مفتی محمد عبد دعاوں کے لئے فون پر رابطہ کرتے ہیں مختلف طریقوں سے یا اللہ ان سب کے دلوں کو تو جانتا ہے ان کی جو جو تمنا ہیں وہ پوری فرما وصل